ٹیکنالوجی کے اندر بہت سے لوگ اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ اپنا کاروبار کرنے بھی جا رہے ہیں اگر اب ریسرچ کریں تو ٹیکنالوجی کے اندر سٹارٹ اپ سکاف جو فیلیر ریٹ ہے وہ 97, 98, 95, 96% کے آس پاس گھومتا ہے کہ پانچ سال کی ڈیوریشن تک اتنے سٹارٹ اپ فیل ہو جاتے ہیں میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ایسے سٹارٹ اپ فیل کیوں ہوتے ہیں سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے جو بھی میری ٹیم نے مجھ سے سوال کیا میں لاہور سے باہر جا رہا تھا تو انہوں نے کہا اس ٹاپک پر آپ بات کر کے جائیں کہ سمارائز کر دیں کہ ٹیکنالوجی کے اندر پٹیکنالوجی جب میں جائی ٹیک سے ابھی وزٹ کر کے آ رہا ہوں کہ ٹیک کی فیلڈ کے اندر اگر ہم سٹارٹ اپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو کس کس ڈومین میں ہم کر سکتے ہیں کیا ورٹیکلز ہیں جو پوسیبل ہیں تو میں سمارائز کر دیتا ہوں ان کی ڈیٹیل پہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے تو وہ میں کر لوں گا اگر ویسے بھی آپ اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ٹیک کے اندر بہت سارے سٹارٹ اپس ہیں سب سے امپورٹنٹ سب سے پاورفول سب سے بڑا سٹارٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پرادکٹ بناو آپ اپنا پرادکٹ سٹارٹ کرو انویسٹر کو لے کے آؤ اس پروڈٹ کو لانچ کرو اور اس کو لے جاؤ پری سیڈ راؤنڈ ہوتا ہے سیڈ راؤنڈ ہوتا ہے یہ بھی میں بتا چکا ہوں پری سیڈ کیا ہوتا ہے سیڈ راؤنڈ کیا ہوتا ہے سیریز اے راؤنڈ کیا ہوتا ہے یہ مختلف سٹیجز ہیں جہاں انویسٹر آپ کے پروڈکٹ میں پیسہ ڈالتا ہے کہ آپ کا آئیڈیا کتنا اچھا ہے اور اس کے اندر بزنس پوٹنشل کتنا اچھا ہے اور آپ پھر اس آئیڈیا کو سکیل کرتے ہو چیٹ جی پی ٹی ایک آئیڈیا ہے ایک پروڈکٹ ہے فیس بوک ایک آئیڈیا ہے ایک پروڈکٹ ہے یوٹیوب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو یوٹیوب پہ وہ بھی ایک آئیڈیا ہے ایک پروڈکٹ ہے کسی کے ذہن میں آیا کسی نے بنایا آپ وہ چلا رہے ہیں اور پیسے کمارے ہیں اس طرح سے نئے نئے آئیڈیا جنریٹ کر کے آپ اپنا وہ کرتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور ہو سکتے ہیں آپ کے پاس آئیڈیا تو ہے مگر آپ کے پاس کپیسٹی نہیں ہے اس آئیڈیا کو پروف آف کانسیپٹ میں کنورٹ کرنے کی پروف آف کانسیپٹ میں بتا چکا ہوں وہ بھی لاسٹ لائف سیشن میں کہ آپ کے جو مائنڈ میں ہیں بس آپ اس کی ایک ریپریزنٹیشن تھوڑا سا اس کی فنکشنیلیٹی کو ٹچ دے کے دکھانے کے قابل بنا دیتے ہو اور اگر آپ کے پاس اس کی کپیسٹی نہیں ہے for example you are a ڈاکٹر ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آپ کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا آیا ہے لیکن آپ وہ بنا تو نہیں سکتے you need a team but if you need a team اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے تو اس طرح کے بہت سارے چیلنجز آتے ہیں تو پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں جائیں اور آپ اپنا سٹارٹ اپ ایک پروڈکٹ اورینٹڈ سارٹ اپ بنائے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی سرویس کمپنی بنا سکتی ہیں اب میری جو ہے وہ ہیبریٹ ہے زیمن سلوشن is a hybrid ہمارے پروڈکٹس بھی ہماری سرویسز بھی ہیں اب سرویسز میں کیا ہے کہ آپ جا کے اپنی سرویسز سیل کرو فریلینسر ہو لیکن سرویسز سیل کرو as an agency آپ بی ٹو بی کرو بزنس تو بزنس اپنی سرویسز سیل کرو یا آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ اپنی سرویسز کے اندر بھی ڈیفرنٹ نیش ڈیفائن کر سکتے ہو آپ 360 سرویسز بھی سیل کر سکتے ہو یا کہہ سکتے ہو کہ ہماری design agency ہماری program agency میں پائیتھن پہ آپ dedicated کام کر لو ڈاٹ نیٹ کا بہت سکوپ ہے اس پہ dedicated کام کر لو AI کے موڈلز آپ بنانا شروع کر دو اس پہ بہت سکوپ ہے mobile application پہ ہے gaming industry ہے سوچو کہ آپ کو کیا بنانے میں مزہ آتا ہے آپ کو games بنانے میں مزہ آتا ہے آپ کو web development کرنے میں مزہ آتا ہے mobile application آپ کو زیادہ fascinate کرتی ہے AI کے algorithms جو وہ magical output دیتے ہیں وہ آپ کو زیادہ fascinate کرتے ہیں ask yourself اور پھر کسی ایک نیش میں جائیں لیکن غلطی جو نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ یہ مت کہیے سب کو کہ میں سب ہی کر سکتا ہوں کیونکہ gradually آپ آج کا جو دور ہے وہ perfection کا دور ہے اور speed کا دور ہے لوگوں کو perfect کام چاہیے اور جلدی چاہیے اور لوگوں کو پیسے کا مسئلہ نہیں ہے انویسٹر پیسہ لے کے بیٹھا ہے انویسٹر پیسہ لے کے پھر رہا ہے پیسہ پرابلم نہیں رہا اب پرابلم ہے time quality اگر یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں تو آپ ایک ہی وقت پہ different domains کے اندر ٹانگ نہیں اڑا سکتے اپنے آپ کو کسی ایک domain کے اندر مضبوط کریں اور پھر step by step with the passage of time اور domains اپنے اندر لاتے رہے and eventually you'll become a 360 agency جو ایک client کو سارے solution دے سکتے اس کو designing بھی دے گی اس کو mobile apps بھی دے گی web development بھی دے سکتے ہیں video auditing بھی دے سکتے ہیں AI modules بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے وقت چاہیے اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے ہیں moving forward آپ augmentation start-up بنا سکتے ہیں اگر آپ technology کے بندے بھی نہیں اور آپ software روز بنانا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں آپ ادھر سے technology کے لوگ hire کریں دنیا سے وہ لوگ ڈھونے جن کو کام کے لوگ چاہیے ان کو ان سے connect کریں یہاں پہ legal اپنا infrastructure set-up کریں اپنی legal presence set-up کریں اپنی digital presence set-up international اپنے accounts وغیرہ maintain کریں سارے legal clauses nationally and internationally legal clauses کو پورا کریں کیونکہ client نہیں کر سکتا آپ یہاں سے بندے لے کیا آگے کریں staff augmentation کے business میں آجیں there's another start-up جو کہ آپ اس کو tech start-up میں کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو آپ جا کے صرف اور کچھ نہ کریں project augmentation کر لیں project outsourcing کے start-up میں جل جائیں client سے project لے کے ہیں اور آگے developer سے کام کرا کے client کو دیں اس کے لیے آپ کو tech exposure چاہیے ہوتا ہے جو کبھی کسی کتابوں سے نہیں آتا وہ آپ کو actually develop کرنا پڑتا ہے do that part as i said there are so many other things that you can do with the start-up آپ اور بھی کچھ نہیں کر سکتے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ pre-build module لے کہ آپ اس کو customize کر کے بیچ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ modules ایسے آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے tech کے اندر یہ ضروری لوگوں کا پیدا سوا میں تو non technical دوسرے لوگ کہتے ہیں میں technical ہو کچھ لوگ بہت technical ہیں ان کو business کا نہیں پتا اور وہ business کو ignore کر دیتے ہیں لیکن ایک tech جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اس کو مضبوط رکھتے ہیں جس کے ویسے وہ fail ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ non technical ہیں جب وہ اس industry میں آتے ہیں تو وہ technical لوگوں کی name ورلڈ کے آپ technical دنیا میں business کیسے کر سکتے ہیں there are many other ways I think summarize تو یہ ہے اس پہ آپ سوال اپنے ڈال دیجئے گا کومنٹس کے اندر میرے ٹیم میرے تک پہنچا دے گی اور جب مجھے نیکس ٹائم ٹائم ملے گا تو step by step میں اس کو اور ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا thank you very much